بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی دوستو تو کل ہم یہاں پہنچتے ہیں مدینہ میں یہ ہے ہمارا ہوتل ارجوان ارجوان المدینہ تو ابھی چلتے ہیں مسجد نبوی آپ کو وہاں کی زیارات کراتے ہیں اور کل تو ہم جیسے آئے تو شام کو چلے گئے تھے روزہ رسول بھی ہم نے سلامی پیش کی اور اب ہم چلتے ہیں آگے آگوں میں دکھاتا ہوں یہ دوستو میں پہنچ گیا سامنے ہی بلکل حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں یہ جو ہے مسجد گماما ہے اس کو مسجد علی بھی کہتے ہیں اور یہ سامنے سارا یہ دکانیں بنی ہوئی ہیں فاسٹ فوڈ کیف سی وغیرہ شام کے ٹائم یہاں پہ اگر لوگ بیٹھتے ہیں اور دوسری یہ مسجدیں اس کو مسجد ابو بکر کہتے ہیں میرے خیال میں اور شام کے ٹائم رات کے ٹائم یہاں پہ بہت ہی رونک ہوتی ہے تو یہ ہے مسجد گماما یہ کبوتر یہاں پہ بہت ہیں جیسے مکہ میں تھے اور مدینہ میں بھی بہت ہر جگہ بھی کبوتر بہت ہیں خاص کر کے یہ مسجد نبیوی کا حسین ہے یہاں پہ بہت کبوتر ہے یہ گئیز ہم اندر داخل ہو رہے ہیں ارم میں مسجد نبیوی اور یہ اس کے گیٹ کے ساتھ ہی آبے زمزم یہ دیتے ہیں مطلب گیلن میں شام کے ٹائم شروع کرتے ہیں جو بھر کے لے جائے مگر اندر جو دوسری ٹوٹیا لگی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کو سادہ پانی ملے گا اور جو کولر پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو زمزم ملے گا کولروں میں تو گئیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اثر کی نماز ختم ہوئی ہے تو سب بہار نکل رہے ہیں اللہ پاک یہ مناظر آپ سب کو نصیب کرے یہ جو پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شطریاں یہ رات کو بند ہو جاتی ہیں دن کو کھول لیتے ہیں چلتے ہیں آگے یہ حرم کے بہار ہیں یہ مارکیٹ بنی ہوئی ہے یہ سامنے میوزم ہیں اور یہ ساری اینڈز سے مارکیٹ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ خجور اور گفٹ شاب جو بھی ہیں آپ کو کوئی گفٹ لینے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی مگر یہ تھوڑی مہنگی ہے آپ تھوڑا آگے جائیں آگے جو مارکیٹیں کبا وہاں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ریزنبل آپ کو مل جائیں گے جی گائز تو ابھی میں آپ کو روزہ رسول کی زیارت کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ ہم رات کو جہاں پہ آئے تھے یہاں پہ سلام پڑھائیں آپ بھی سلام پڑھ لیں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جا رہے ہیں لیند بنا کے پرلی سائٹ سے یہ سیدھا اندر روزہ رسول پہ جا رہے ہیں وہاں پہ سلام پڑھیں گے تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور روزہ رسول کی جالی مبارک اس کی بھی زیارت کراتا ہوں تو چلتے ہیں آگے تو یہاں سے عورتوں کو نہیں چھوڑتے سلام کے لیے سلام کے لیے عورتوں کو آگے سے بتیس نمبر گیٹے بتیس نمبر سے چھوڑتے ہیں وہاں سے وہ سلام پڑھیں اور جب آپ کا اندر نمبر آئے گا ریاض الجنہ میں تو پھر وہ بہار سے چھوڑتے ہیں انٹری وہاں سے ہوتی ہے پھر روزہ مبارک سے سامنے سے بالکل کے ساتھ سے واپس آنا ہوتا ہے تو جب میں اندر جاؤں گا انشاءاللہ ریاض الجنہ میں تو وہ بھی میں آپ کو زیارت کروں گا اور بعد میں اندر چلتے ہیں مغرب نماز میں انشاءاللہ اندر پڑھوں گا مسجد نبی میں روزہ حصول کے سامنے تو وہاں سے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اور وہاں سے بھی آپ کو زیارت کروں گا اگر آپ نے اندر ریاض الجنہ میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو انہوں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہوئے نسک کے نام سے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کو آپ فالو کرتے جائیں پھر آپ کے پاس ایک میسج آئے گا وہ ان کو دکھائیں گے پھر آپ کو چھوڑتے ہیں کیونکہ اس میں ٹائم اور ڈیٹ مینشن ہوتی ہے کہ آپ کو اس دن جانا ہے اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اگر آپ کی وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی کوئی اس میں ایرر آتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے ایک ڈیسک بنائی ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے یہ وہ ڈیسک ہے یہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے کوئی اپلیکیشن میں کوئی ایرر ہے کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پہ آپ رابطہ کریں یہ آپ کو مسئلہ حل کریں گے تو سامنے حرم کی دیوار ختم ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ایک بہت وسیع میدان ہے یہ ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی جب یہ توسیع کرے حرم کی تو یہ بھی اسی میں شامل کر دیں یہاں پہ بھی نماز ہوتی ہے اگر رشت بڑھ جائے یہ چاروں طرف ہوتل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ایک وسیع میدان ہے اس کو نیچے ٹائل لگائی ہو یہ پکا ہے یہاں پہ بھی زمزم کے کولر رکھیں گے مغرب سے پہلے اور جب درش اندر بڑھ جاتی ہے تو لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور اب ہم اندر چلتے ہیں ابھی مغرب میں ایک گھنٹہ ہے تو اندر جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں کیونکہ پھر بعد میں جب آئیں گے تو پھر اندر جگہ نہیں ملے گی رش ہو جاتا ہے اندر تو میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ بلکلی روزہ رسول کے بیگ سائیڈ پہ ریاض جنہ والی سائیڈ ہے اور وہاں سے جو انہوں نے جو اندر جانے کا راستہ ہے ریاض جنہ میں وہ بند کیا ہوا ہے تو یہاں سے انٹر ہوتے ہیں پہلے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اندر کا آپ نظارہ کریں ماشاءاللہ یہاں پہ ہم میٹھ جاتے ہیں اور مغرب یہاں پہ عطا کریں گے میں آپ کو یہاں سے جو ممبر ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آگے جلتے ہیں آگے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہمہ صلی علی محمد و علی آل محمد السلام علیک یا رسول اللہ وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر ریاض الجنہ میں پڑا ہوا ہے یا آگے دیوار جو لگائی ہوئے انہوں نے بانڈری اس کے بیگ سائیڈ پہ یہ ممبر ہے تو ابھی دوستو مغرب نماز پڑھ لیئے چلتے ہیں آگے یہ دوستو یہ حرم کی دوسری سائیڈ ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ حرم کی اگر آپ روزہ کی سائیڈ سے آئیں گے تو یہ بیک سائیڈ بنے گی چلتے ہیں اندر دوستو روزہ رسول پہ پہلے سلام پڑھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے تو میں بالکل اپنے خاموش ہوگی کیونکہ وہ عدب کا مقام ہے اور کچھ مجھے بولنا نہیں ہے بس آپ نے بھی روزہ رسول کو دیکھے اور روزہ رسول کی جالی مبارک کو دیکھے آپ نے سلام بڑھنا ہے تو چلتے ہیں اندر مرک کو دیکھے آپ کو دیکھے جو لید جو لید جو لید جو لید جو لید جو لید ہم باہر نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سلام پڑھ کے اور اس سے پہلے نماز عطا کی تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے حج اور عمر کی سعادت نصیب فرمائے تو چلتے ہیں آگے یہ اب ہم باہر نکل آئے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کا ویو اور سامنے مسجدیں یہ دو مسجدیں بہت قدیمی مسجدیں یہ مسجد ابو پکر ہے اور یہ جو ہے مسجد گماما اور اس کو مسجد علی بھی کہتے ہیں یہ بہت بڑی دکانیں یہ حرم کے ساتھ ہی ہے یہاں پہ تصویر گھڑیاں پرفیوم اتر اور بہت سی چیزیں یہاں پہ مل جائیں گے یہ سامنے مسجد نبی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کیف سی اور دوسری فوڈ چینز ہیں یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں یہ سارا سیٹنگ ایریا ہے شام کی ٹیپ یہاں پہ آپ کی فیملیاں بیٹھ دی ہیں بچوں کے ساتھ دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءالہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بچوں کے لئے